حدیث نمبر 41 ہے بیوی کی جنت و جہنم کا داروں مدہ شوہر پر ہے حسین بن محسن اپنی پھوپی جس کا نام اسوہ باتایا جاتا ہے اس سے روایت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے گئی آپ نے ان کا کام کیا اور پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے انہوں نے کہا جی آپ نے پوچھا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہے انہوں نے کہا میں اس کے حق میں کوئی کتا ہی نہیں کرتی مگر جو میرے بس میں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دیکھ لیں تیرا اس کے ہاں کیا مقام ہے کیونکہ وہی تیری جنت اور وہی تیری جہنم شوہر کی اطاعت پر سے بیوی کی کامیابی اور ناکامی کا داروں مدہ شوہر کی رضا اور ناراضگی میں اب یہاں یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ وہی تیری جنت اور وہی تیری دوزخ ہے اس اعتبار سے کہ عورت مرد کی اطاعت کریں تو جنت کے حصول کے لیے اور اس کی نافرمانی سے بچے گی تو جو دوزخ سے بچنے کے لیے تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ ایک آر ایسا ہے جس کی وجہ سے قبولیت دل کے اندر آنتی ہے بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن کب تک عن عطا ابن یسار قال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہل لی جناح ان اکذب على اہلی قال لا فلا یحب اللہ القذب قال یا رسول اللہ استسلحوها و استطیب نفسها قال لا جناح علیہ عطا ابن یسار کہتے کہ ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا قال اللہ کے رسول کہ اپنی بیوی کیسے جھوٹ بولنے میں گناہ ہے آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اس نے کہا اللہ کے رسول میں جھوٹ بول کر اس سے صلاح چاہتا اور اس کے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان صلاح کے لیے خواہ کوئی اور کر رہا ہو یا شعور بیوی خود کر رہے ہو ایسا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے لیکن یاد اکھیے گا صرف صلاح کے لیے مثلا کوئی عورت اپنے شعور سے مال چھپانا چاہے جھوٹ بولے کیا یہ درست ہے یا یہ ہے کہ شعور اپنے بیوی سے اپنی مالی حصیت چھپانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے یہ صرف آپس کے تعلقات کی درستگی کے لیے مثال کے طور پر ایک بیوی اپنے شعور کو اچھی نہیں لگ رہی اور وہ اسے کہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو ہے تو یہ جھوٹی لیکن یہ جھوٹ جو ہے وہ جائز اس جھوٹ میں اجازت ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد شعور اور بیوی کے تعلق کی اصلاح اللہ تعالیٰ محبت پیدا بھی کر دے گا